اسلام علیکم ہم آمد پاپون پہنچکے ہیں میں نے کہا کہ آپ کو باپون کی خواہوں کی باپون کیسا ہے اور باپون میں کیا ہے اسلام علیکم کوالہ بھول جو ہم نے وہ کروس کر لیا ہے اور اب ہم یہ جو پہلی چیک پوسٹ ہے جو ہمارا یہاں سے کشمیر سٹارٹ ہو رہا ہے وہاں پہ ہم پہنچکے ہیں اور یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں سے ویلکم دو کشمیر تو یہاں سے ہمارا کشمیر سٹارٹ ہو جائے گا اس کے بعد آنگے سے کشمیر میں ملاقات ہو گئی آپ کے ساتھیں مشاہ اللہ یہاں واکار شکا ہے ایک پوائنٹ ہے جہاں پر دریا اور روڈ کا بیلنس ہو جاتا ہے اور آپ کے لیفٹ سائٹ پر پاکستان ہے اور آپ کے لیفٹ سائٹ پر انڈیا ہے اور یہ دریا اور روڈ کا بیلنس ہو جاتا ہے اسلام علیکم اب ہم پہنچے ہیں وی ایڈی میں اور ہم وی ایڈی میں پکھانا کھانے گرے لکے ہیں اور یہ جو ہوتل ہے اس کا یہ بیو ہے دریا کا اور یہ جو جہاں پہم کھڑا ہوں ہی لکڑی کا ہوتل ہے کھڑے بھی لکڑی کے اوپر ہوئے ہیں ہے جو کھڑی کے لیفٹ سیدیم موسیقی 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 روضہ الهادی نبينا قللل روضہ الهادی نبينا موسیقی 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 آہ، فائنلی ہاں بابون پہنچکی ہیں تو میں نے کہا کہ آپ کو بابون کی ہوا کی بابون کی کیسا ہے اور بابون میں کیا ہے تو، آہ، اصل میں میرا یہ بیلوٹ بنانے کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کے لیائے جائے کہ بابون میں کیا ہے کیونکہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کافی بنانے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ بابون میں کچھ بھی نہیں ہے اصل میں بابون میں صرف خوبصورتی ہے اور یہ جو پہاڑ ہیں انتی گرنڈری ہے اور یہ برف کے گلیشئر پڑے ہوئے ہیں بابون میں صرف یہ ہی ہے اور بابون میں کوئی جھولے نہیں لگے ہوئے کوئی آبشار نہیں ہے کوئی لیک نہیں ہے کوئی چیز نہیں ہے میں آپ کو بابون بکھاتا ہوں بس یہ خوبصورتی دیکھنے کے لیے لوگ یہاں پہ آتے ہیں کیونکہ یہاں پہ آکے ایک اکپ لگی اور اپنا ایک بہت خوبصورتی اور آپ کا جو بہت اچھے پہاڑ ہیں یہاں پہ اور بہت اچھا آپ کو فیلنگ آتی ہے یہاں پہ آکے بیچھے ساری برف ہے یہ پہاڑوں پہ اور یہاں پہ تھنڈ بھی بہت ہے یہ بھی برف کے گلیشئر ہیں اور میں آپ کو دکھاتا چلوں تو یہ بیچھے آپ کے یہ سارے برف کے گلیشئر ہیں یہ ہمارے جیب کھڑی رہی ہے اور ہم بابون میں نماز تو سب ہی بڑھتے ہیں اور وضو بھی سب ہی کرتے ہیں لیکن ادھر کشمیر میں کچھ وضو ایسے انوکھے ہوتے ہیں جو بہت مشکل ہوتے ہیں اور آج فجر میں بھی کچھ ایسا ہی وضو تھا اور اب ہم زہر کی نماز کے لیے وضو کرنے لگے ہیں اور وضو کس پانی سے کرنے لگے ہیں یہ پیچھے برف ہے برف کا پانی جو پگل کے میلٹ ہو کے نیچھے گھلی درف آ رہا ہے اس پانی سے وضو کرنا ہے مطلب سمجھ لیں گے یہ بھی برف تو اس میں جو وضو کرنے کی جو نماز ہے اس کا سواب بھی اپنی ہوگا یہ بابون کے پہاڑ ہے جنگا پہ برف پڑی بھی ہے اور یہاں پہ بارہ مہینے برف رہتی ہے یہ برف کا کلیش کر رہی ہے یہ تو میلٹ ہوتے نہیں ہے اور دوبارہ برف پڑ جاتی ہے اور وقی ہے میدان ہے بابون کے بارے احسن میں میدان تو بہت خوبصورت ہے اچھی جگہ ہے لیکن آنے کے لیے یہاں پہ ٹیبل پوزر ہے اور ٹیبل سارا جیپ کا ہے اور جیپ کے ساتھ ساتھ ڈریکٹ ہے وہ بہت ہی پتھریلا ٹیپ کا اور تھکا دینے والا ٹریک ہے تو اب ہم بابون میں آ چکے ہیں نماز پڑھیں گے ویڈو شیٹ کریں گے اور انشاءاللہ اس کے پاس یہاں سے واپس ہوجائے گی کیونکہ یہاں پہ لینے کے لئے کوئی جگہ نہیں ہے ہوتل کوئی نہیں ہے یہاں پہ کوئی کنٹین کوئی بودل چھنچ کی زبان بھی کچھ نہیں ہے تو جب بھی اگر آپ بابون آئیں تو نیچے سے اپنے لئے ہر چیز لے کریں اور اس ٹائم کے مطابق آئیں کہ آپ نے واپس نیچے جانا ہے کیونکہ بابون میں کوئی ریایش نہیں ملے گی آپ کو لیکن جو یہاں کی گرن بری ہے جو یہاں کے پہاڑ ہیں وہ آپ کو یہاں کی آنے کی پہنچنے کی ساری تھکاور جو ہے وہ یہاں پہ دیکھ کے ختم ہو جاتی ہے اب ہم نکل رہے ہیں یہاں سے یہ بابون کی لاسٹ ویڈیو امید ہے کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی خوش رہیں اپنا خیار رکھیں پاکستان میں گھومیں پھریں کشمیر ہمارا بہت خوبصورت ہے اور اس کو ایک جنت کا ٹکرا کہا جاتا ہے بے شک وہ بات سچ ہے